یعنی آپ کسی بھی ترہ کے مسئلے سے گزر رہے ہیں کسی بھی ترہ کے مسئلے کا کوئی پرسسٹنٹ پراغلم ہے کنسسٹنٹ پراغلم ہے آپ کو کامکار سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے آپ کے گھر میں کوئی نشے کی بیماری کا شکار ہے یا آپ خود نشے کی بیماری کا شکار ہے زندگی کے کسی بھی طرح کے مسئلے سے آپ دوچار ہیں تو اس کے حل کے بارے میں ایک پروگرام ہے جو کہ بہت اعلیٰ پروگرام ہے اور یہ پروگرام بچاتے کچھ وعدہ کرتا ہے کہ آپ اگر مجھے فالو کریں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ پروگرام ہے اور یہ جو پروگرام ہے یہ سیاستدان نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ پروگرام جو ہے یہ بہت بھی نہیں مانگنے آیا جو یہ کہہ رہا ہو یہ بہت سائنٹی فکلی بہت سائنٹی فکلی اپروڈ پروگرام ہے اور یہ پورا آپ کو سٹرکچر پروائید کرتا ہے آپ اس سٹرکچر کو اگر فالو کریں تو آپ ہر طرح کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام پر جائیں میں تھوڑا سا آپ کو اکاہ کا انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ہم اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ جو اکاہ ہے اس کی زندگی بیس سے چالیس سال ہے مگر اکثر اکاہ ستر سال کر جیتے ہیں یعنی اکاہ کی جو زندگی ہے وہ بیس سے چالیس سال ہے اور اکثر اکاہ ستر سال کر جیتے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اکاہ کوئی تقریبا چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی تو چونچ ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ شکار نہیں کر سکتی زیادہ بڑے وہ شکار جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے اس کو کھانے کا جو پروسس ہے وہ نہیں کر سکتی تو پھر اکاہ اپنے آپ کو بہت اونچے پہاڑوں کی چکانوں میں لے کر جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنی چونچ کو زور زور سے ان پہاڑوں پر مارتا ہے اور اس وقت تک اپنی چونچ کو پہاڑوں پر مارتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی چونچ بلکل مکمل ٹوٹ کے کٹ کے گرنا جائے اور پھر جب وہ بار بار یہ کام کرتا ہے تو اس کی چونچ بلکل ٹوٹ پہ کٹ کے جسم سے الگ ہو کے گر جاتی ہے اور پھر نئی چونچ آنا شروع ہوتی ہے اور یہ تو سارا پروسس ہے یہ تقریباً پانچ مہینے کا پروسس ہے یعنی اکاہب کو اس سارے پروسس میں پانچ مہینے لگتے ہیں اور پانچ مہینے بعد اس کی چونچ دوبارہ ایک ترو تازہ نئی فریش ایک یم اکاہب کی طرح ہوتی ہے اور پھر وہ اس نئی چونچ کے ساتھ مزید تیس سال بزار جا پہے تو اس میں ایک میسیج ہے آپ اسی کو بتائے گا کیا میسیج ہے ہمت نہیں آئیے چاہیے مسلسل مہنت اپنے آپ کو ریویٹ کرنا بڑی آزار بات کیے اور اپ رکھنے چاہیے تھوڑی سی تکلیف سہنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے آپ کو بلکل کہ بعض دفعہ دوبارہ سے زندہ ہونے کے لیے دوبارہ سے اور مزید جینے کے لیے تھوڑی بہت تکلیف سہنا پڑتی ہے اور رکاب اگلے مزید تیس سال اچھے گزارنے کے لیے اور شکار کرنے کے لیے جو ہے ایک پانچ مہینے کی تکلیف سہتا ہے جس میں وہ بھوپ بھی سہتا ہے جس میں پیاس بھی سہتا ہے اور بڑی چیزیں ہیں جو سہتا ہے اور وہ جو توڑنے کا پروسس ہے اپنی چونچ کو وہ بڑا تکلیف کے پروسس ہوتا ہے جو وہ زور زور سے پہاڑوں کی چونچیوں پر جات رکھنے چونچ کو مارتا ہے توڑتا ہے تو یہ بھی کافی تکلیف کے پروسس ہوتا ہے مگر وہ یہ پروسس سہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تیس سال مزید بہت اچھے سے گزارتا ہے تو بالدفعہ ہمیں ریو گلد اپنے آپ کو کرنے کے لیے آپ بعد مکار ریو کرنے کے لیے ریکاور کرنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے اس طرح کے تکلیف کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور کوئی بتائی نہیں کیا کیا میسیج ہے تو یہ کچھ بیغام ہے اس میں میں بتایا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے اکار کی زندگی میں یہ ایک مسئلہ ہے ویسی ہم سب لوگوں کی زندگی میں کچھ مسائل آتے ہیں مگر وہ آتے ہی ہیں کہ ہم انہیں حل کریں بٹ موسٹلی اکثر لوگ انہیں حل کرنے کی بجائے ان مسائل کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں اور یا پھر وہ ان مسائل کو اپنا فیتھ سمجھتے ہیں کہ اپنی قسمت سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہماری قسمت ہے ہمارا فیتھ ہے اور وہ زندگی کو پھر جی نہیں پا رہے ہوتے اور اسی دوران یا تو دنیا سے چلے جاتے ہیں یا پھر ایک ایسی زندگی جی رہے ہوتے ہیں جو کوئی جینے کے قابل نہیں ہوتی بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ان ٹوینٹی تھرٹی جو دنیا کا سب سے بڑا چینج آنے والا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ہینڈیکیپ آنے والا ہے وہ ڈپریشن ہے ان ٹوینٹی تھرٹی دنیا اس بڑے مسئلے سے گزرے گی دنیا کو یہ سب سے بڑا مسئلہ ملے گا ڈپریشن کا مگر میں آپ کو بتاؤں ڈبلی ایچو نے یہ یعنی بتایا ہے ڈبلی ایچو نے یہ کہا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہوگا اس ٹوینٹی تھرٹی جس سے دنیا گزرے گی مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈبلی ایچو اس انتظار میں بھی رہے گی کہ ٹوینٹی تھرٹی آئے گا اور پھر دنیا اس دنیا کو یہ سب سے بڑا ہینڈیکیپ یہ سب سے بڑا پرابلم ہیٹ کرے گا اور پھر ہم اس کا کوئی حل کریں گے بلکہ ڈبلی ایچو کو جیسے ہی یہ خبر ملی جیسے ہی یہ پرڈکشن ملی مجھے ہنڈر پرسن کی شور ہے کہ ڈبلی ایچو اس کے حل میں لگ لئی ہے ڈبلی ایچو اس کے حل میں لگی ہوئی ہے اور وہ اس کے آنے سے پہلے ہی حل نکال چکے ہوں گے ڈھون چکے ہوں گے بتا جیں گے کہ اگر آپ اس ہینڈیکیپ سے بتنا چاہتے ہیں اگر میں اس ہینڈیکیپ سے بتنا چاہتا ہوں تو پھر میں نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو بہت سارے لوگ پرابلم کے ساتھ ہی نہ سیکھ لیتے ہیں بلکہ میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بہت سکتا ہے آپ بھی جانتے ہوں جو پرابلم آنے کی صورت میں اپنے پرابلم کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر لیتے ہیں کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ مسئلہ آنے کی صورت میں اپنے مسئلوں کو ملٹیپلائی ایک مسئلہ آتا ہے اور پھر وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ حل کی صورت میں حل کی اپلیکیشن کرتے ہیں اور مسئلہ پہلے ایک تاں تین ہو جاتے ہیں درگ ایڈک چوندہ وہ یہ کرتا ہے درگ ایڈک چوندہ وہ یہ کرتا ہے خیاری بلکل صحیح ف Wie میں کہ بلکل ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مسئلیں آتے ہیں اور وہ اپنے ان مسئلوں کے حل کے لیے ڈرگ سے سہارا لیتے ہیں کوچھ حصے میں ان کا مسئلہ ایک سے تین ہو جاتا ہے اور تین سے پانچ ہو جاتے ہیں اور پھر پانچ سے آج ہو جاتے ہیں اور اس قرآن ان کے مسئلے ملکی کلا ہی ہوتے رہتے ہیں اور جب تک وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو بہت زارے ہوتے ہیں بلکہ بعض دفعہ تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ مسئلہ جس کے حل کے لیے مریض نے ڈرگز لینا شروع کی تھی گھوم ہو جاتا ہے وہ نہیں گھوم ہو جاتا ہے وہ خود بھی بھول جاتا ہے وہ خود بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے پینہ کی شروع کی تھی اور ہم پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر پینہ کی شروع کی تو کہتا ہے وہ میری محبوبہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی حالانکہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی یہ تو خوشی کی بات ہے اس کے بعد پرشار تو دس اور دن چکا ہوتا ہے اس کو جان وہی رہتی ہے کہ وہ چھوڑ کے چلی گئی آیا کہ شاندی کے بعد بندہ پچھتاتا ہے کہ چھوڑ ہی جاتی تو بہتر تھا کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں سمیر ہیں سمیر کیا پھر شاندہ کر رہے ہیں سمیر آپ کو نہیں ہے چلی افسی بات ہے سو جو ہے سمجھ آرے ہیں آپ کو کہ ہم موسٹی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسئلوں کو ملٹیپلائی نہیں کرتے ہیں جیسے کچھ کونفلکٹ آتا ہے ہم دھر بارے آپس میں لگنے لگ جاتے ہیں تو وہ مسئلوں کو بڑھا رہے ہی ہوتے ہیں ملٹیپلائی کر رہے ہیں بسیر پیٹک کی نہیں نورملی بھی لوگ ایسا بازمکہ کرتے ہیں کہ ان کو مسئلہ آتا ہے اور پھر وہ اپنے مسئلوں کو ملٹیپلائی کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ جو فورمولا ہے یہ جو پروگرام ہے اس کا جو پہلا اصول ہے جیسے ٹوٹل تین اصول ہے مگر پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فوکس آپ نے کرنا ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں فوکس آپ نے کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ نے وہ فوکس نہیں کرنا جو آپ نہیں چاہتے ہیں سمجھے ہیں آپ جیسے فیملیز سے میں پوچھتا ہوں جب وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں اسے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنی سارے سٹوری بتاتے ہیں اور پھر میں اسے پوچھتا ہوں آپ چاہتے کیا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ نسہ نہ کریں آپ کو سمجھا دیئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نسہ نہ کریں تو میں انہوں نے بتاتا ہوں کہ یہ تو اصل میں آپ نہیں چاہتے یعنی یہ تو وہ چیز ہے جو نچانے ہوئے ہیں چاہتے کیا ہے نسہ نہ کرے تو کردی کیا یعنی میرا سوال بھی ہوتا ہے جب آج دوہا فیملی کہتی ہے کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ متمیزی نہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ یہ غصہ نہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ یہ غلط لوگوں سے نہ ملے تو یہ سارا جو فوکس ہے وہ غلط چیز پہ ہے کہ آپ نے اپنا فوکس اس چیز پہ رکھا ہوا ہے جو آپ نہیں چاہتے یعنی آپ کا جو فوکس ہے سارے کا سارا اس چیز پہ ہے جو کہ آپ نہیں چاہتے اور یہ فورمولا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا سارے کا سارا فوکس اس چیز پہ کریں جو آپ چاہتے ہیں یعنی اگر وہ نشہ نہ کرے اگر وہ آپ کے ساتھ بتمیزی نہ کرے اگر وہ برا بلا نہ کرے اگر وہ غلط لوگوں سے نہ ملے تو پھر کیا کرے آپ اس پر فوکس لے کر آئیں اور وہ جو کرے وہ مئیہ لے بلو اس کو مئیہ کیا جا سکتا ہو کہ یہ دو بھائی دو ہے سمجھ رہے آپ اس کو آپ وہ سپیسیفک ہو وہ انسپیسیفک نہ ہو ایسا نہ ہو کہ بس بس یہ ٹھیک ہو جائے بس یہ کسی کو تنگ نہ کرے وہ سپیسیفک ہو وہ مئیہ لے بلو تو سب سے پہلا جو یعنی کام ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اور آپ اس کی سلوشن چاہتے ہیں تو وہ جو آپ سلوشن چاہتے ہیں وہ کیسی ہو وہ کیسی ہو اور وہ ملنے کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ جائیں آپ کس انٹ تک پہنچ جائیں یعنی فوکس اپنا کریں جو آپ چاہتے ہیں نہ کہ اپنا فوکس کریں جو آپ نہیں چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے پہلا فورمول ہے یعنی اس فورمولے کا پہلا پرنسپل ہے اس پروگرام کا پہلا پرنسپل ہے کہ فوکس on what you want نہ کہ what you don't want فوکس on solution نہ کہ on problem یویلی لوگ یہ غطی کرتے ہیں کہ وہ problem پر فوکس کی ہوتے ہیں وہ فوکس کی ہوتے ہیں جہاں نہیں جانا بچہ یہ پروگرام کیٹا ہے کہ آپ اپنا فوکس کریں جہاں جانا ہے جہاں پہنچنا ہے جو آپ چاہتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں آپ کا مریض کیسا بن جائے آپ چاہتے ہیں آپ کا مریض کیا کرے یعنی نشہ تو نہ کرے ٹھیک ہے مگر یہ اس پروگرام کے کورٹنگلی صحیح want نہیں ہے یہ تو don't wants میں آتی ہے تو یہ پہلا حصول ہے آپ کو سمجھ آگی ہے اس پہلے حصول کی تو سب لوگ یہ clarify کر لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں میں کچھ پیشن سے سوال کرنا چاہوں گا کوئی بھی فینڈم کی بتانا چاہیے مجھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کیا کہا چاہتے ہیں میں سوالشکہ تھوڑا بھرا ہوگے تیس بول دیکھا کہ سب سن سکے اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور موشنے کے لیے پروڈکٹی بننا چاہتے ہیں یہ سپیسیفک نہیں ہے مہیے لیبل کی نہیں ہے تو یہ اس پوائنٹ پر سمجھانا چاہتے ہیں آپ نے بات اچھی کی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور موشنے کے لیے پروڈکٹی بننا چاہتے ہیں مگر اس پروگرام کے پروڈنگ لیے یہ سپیسیفک نہیں ہے اس کو امید نہیں کیا جا سکتا کچھ اچھا مطلب کیا اچھا کام ٹھیک ہے اس کو ایسے کہیں کہ وہ کلکولیٹ کیا جا سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ کوئی اور پیشنٹ بتائے وہ کیا چاہتا ہے اس کا گول کیا ہے جی میرا سوال پریجنوں سے ہے اپنی لیے روچر کو سوچے اپنا کوئی بہتر گول اچھیف کرنے کے ٹارگٹ کرے اچھا جی میرا سوال پریجنوں سے ہے میرا سوال پریجنوں سے ہے جی خود کو بولڈ اتنا کرے کہ آگے بڑھ جائے خود کو کیا کرے بولڈ بولڈ کرے اچھا اور اور مریض مریضوں سے ہے سوال جی خلال تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنی لیکنی کمپیڈ ہو جائے اور اپنی مدد لارڈ لائف میں آسکوں مدد میں سے شادی ہو دی ہے کردارے کوش ہوتے ان چیزوں پر اچھا جی اور کوئی مریض ریکووری میں رکھتا ہے ریکووری جی جی ندیم حریص صاحب نے کیا تھا آٹھ کرا سر جی میں چاہتا ہوں اس کو لے کے اس کو من نہیں کر دیں اس کو من نہیں کر دیں میں سے ٹھیک ہے درمیانا سب کو بہت آدھا علی اس کو پہلے چیک کیا کرے جی سر جو میرے والد صاحب کو جو چیز جو ہے جس کی نے ہٹ کیا اور ان کو جو چیز دماغ میں آگئی نا ان کے لیے یہ چیز کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں بالکل اور اس کے لیے میں برک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز سطح موسٹ ہے ٹھیک ہے بیٹھ جائے ٹھیک فیضان تُوچھ کہہ رہے ہیں جازے باپ کچھ کہہ رہے ہیں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چانا جو نہیں چاہتے یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چانا جو نہیں چاہتے اور کوئی مریض سر میں نے دو سات میں جو اپنا لاؤس کیا ہے مطلب چوپ بغیرہ پڑھائی بغیرہ اور بھروسہ اٹھ گیا تھا گھر بار لوگا بالکل اور بہتب بہت کا بھی جن نہیں لگ رہا تھا پڑھائی میں میری بیواری کی بیویہ سے تو میں یہ سب کو چاہتا ہوں کہ میرا ساڑھے تین سات میں جو میں نے لاز کیا یہ سب کچھ میں کور کر سکوں اور ریکاوری میں ہوں آچھا پھر اس کی کیلکولیشن کر لے اس کی کیلکولیشن کر لے کہ لاز کیتنا کیا اور کیا کیا تو پھر دیکھ کر کے اس کی ریکاوری یعنی ریکاوری جاتے ہیں سمپلی جی حبداللہ صرف اس طرح میں نے ریکاوریشن میں پوزیس کیا تو شیورٹ ٹائم میں پیش کیا تو وہ بھی ریکاور کر لیا اور اب میں ایک سٹریکشنی ٹیکنک کے درہ جلائی تو اس دن میں اور آٹمائٹک کی اس چیز سے ضرور درکی پروپیشنلیشن کے درہ جاتے ہیں یعنی کیا روز کر رہے ہیں اور کیا ریکاور کر لیا آپ نے مجھے پھر آئے اپنے کورٹ ساتھ آئے ایک کیسے دیکھتے دوسرہ آئے میں نے اپنے مہین مہینے میں کوپٹ کیا اپنے ساتھ 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 سیشن کرتے تھے اپنے کورٹس کمپیرنگ کیا اور اپنے انسٹریکشنی کو کورٹ سٹارٹ کر دیا میں کسپنٹے سے اپنے کورٹس کمپیرنگ کیا اپنے کورٹس کمپیرنگ کیا اور اپنے کورٹس کمپیرنگ کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے در بیٹری آئی ہے جمال آپ کا اس طرف سے مہینے کے پوزیٹیو جگہ پر بڑھتی ہے آپ کی فلائر مکمل ہوگی ہوگی ہی میں ایک شرکٹر بڑھ پڑھا چا 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 جی تو اور کوئی پیشنٹ بتائے بیعیر چینج اور کوئی پیشنٹ کوئی پیشنٹ یہ مہینے ریبن نہیں ہے بتا نہیں آپ ہو سکتے ہیں مریض بازو پر نشا کر کے کوئی پیشنٹ کرنا چاہ رہا آپ نہیں بیسی تو آپ نہیں چاہتے ہیں آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں اپنے آپ کو ریبنٹ کریں اور وقت اور حالات کا مقابلہ کریں اور آپ کو موگ کر رہا گے یہ بھی مہینے ریبن نہیں ہے سپیسیفک نہیں ہے یعنی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گول ایسا ہو جو سپیسیفک کو جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا اور اس کو کلیر کر لیتے ہیں میں گھومنے جا رہا ہوں میں گھومنے جا رہا ہوں نورڈرن ایریاز میں یہ سپیسیفک نہیں ہے میں جا رہا ہوں سوار اور وہاں میں ہوتیل میں تھہروں گا اور اتنے دن تھہروں گا اور واپس آ جاؤں گا یہ سپیسیفک ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو یہاں میں اسے کوئی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جی جی جنیاوی چیزیں کو چھوڑ کے نیچر کی طرف آئیں جو طریقے ہیں جی 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 اور کوئی بتائیں ویسے ایک نشے کے مریض کے میں بار پار میں کہہ رہا تھا کہ مریض بتائیں مریض بتائیں ایک نشے کے مریض کا سپیسیفک میئرے بل گول اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ریکاوری فران ایڈکشن یعنی ریکاوری ایک ایڈکشن کے مریض کا سپیسیفک میئرے بل جس کو کیا جا سکتا ہے ریکاوری اور ریکاوری کیا ہے وہ گول بتائیں گا کیونکہ یہ بھی جو کلیر ہونا چاہیے کہ وہ جو گول بنایا ہے ریکاوری وہ کیا ہے توٹل افتی ایسے ریکاوری ہے توٹل افتین ایسے ریکاوری تک پہنچنے کا پہلا سٹیپ ہے ریکاوری نہیں جی چیلان عیسے چیلان عیسےیں گنشن کیا اپنے آپ کو پیوٹ کرنا کی ایڈکشن سے نجات چاہیے نجات یہ تو کونٹ مان ہوگیا مان تو نہیں ہے فیشن جو رو صوبار بن جائے فیشن صوبار بن جائے صوبار کو کیسے ڈیفائن بینے گی ہم مطلب کی ایک جوت ایکٹیوٹی بنی جائے نہیں چاہے تو ڈانٹ وانٹ ہو گیا پروڈکٹیو مائنڈ ہو جی ندیو حریص کچھ کہہ رہے ہیں سر وانٹ میں جو چیزیں خراب کری ہیں اس کو صحیح کرنا مثلا مثلا جو نکر کرتے ہوئے جو چیزیں خرابی کی طرف کریں ان کو صحیح کرنا یہ وانٹ میں ہو سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے مگر میرا سوال تھا ریکاوری ریکاوری کیا ہے ریکاوری میں رہنا بھی ہے تو اس کا بھی ایک گول ہے کی ریکاوری میں رہنے کی سٹیپس فولو کرنے چاہیے جیسے سب سے پہلے تو اس کو اپنا ہمیشہ روٹین ٹھیک رکھنا چاہیے روز اس کا روٹین اچھا ہو اس کا کھانا پینے ٹائم سے ہو اور سونا ٹائم سے ہو تو یہ ایک چھوٹا گول ہونا چاہیے ایک پہلے کی گول اچھا جی اور کوئی بتائے کی کوئی بتائے نہیں جی ریکاوری کیا ہے اچھا کچھ ٹھیک ہے جی چاہیے تھا آپ ہاتھ کڑا کرنے چاہیے ریکاوری کیا ہے سر میں ہاتھ کڑا جی کرنا تھا میں بس ہی کچھ نہ کہا رہا سر ہر کسر کے ساتھ اچھے سے دور رہا ہے ریکاوری ایسا وہ تو دونٹ وانٹ ہے میں تو وانٹس کی بات کروں آپ کی جو مصرین ہے جو بیمار ہے اس کو چیز کرنا جو ہے وہ ریکاوری سے ریکاوری میں تین لفظ آتے ہیں جنہیں ہم پہلے مصروری سے سمجھ دیتے ہیں نشے کی بیماری ان تین کیزوں کو توڑ دیتی ہے کمفرٹ بیماری میں آتا ہے تو سکون اس کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو ریکاوری کا مطلب کمفرٹ کا آنا ہے جو شخص بھی نشے کی بیماری میں جاتا ہے تو اس کی زندگی سے توازن چلا جاتا ہے جیسے کہ ابھی سمیر کی وائک نے بھی وال کی کہ ان کی روٹین کا ٹھیک ہونا تو یہ بیلنس ہے یعنی ریکاوری کہ روٹین کا ٹھیک ہونا اگر پیشنٹ کی ریم ٹھیک ہے تو وہ بیماری میں ہوتا ہے تو اس کا نہ اتھنے کا ٹائم ہوتا نہ سونے کا ٹائم ہوتا نہ کھانے کا ٹائم ہوتا نہ پینے کا ٹائم ہوتا ایک بے ہنگم سی زندگی ہوتی ہے بے ہنگم سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو ریکاوری مینز بیلنس گلائیڈ جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی نون پروڈکٹیو ہوتی ہے اس کی زندگی میں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے وہ نہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے نہ کسی اور کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا بھی پیڑا گرد کر رہا ہوتا ہے اور باقیوں کا بھی کر رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسا کرنے لگے کہ کچھ اپنا فائدہ ہو اور کچھ ساتھ رہنے والوں کا بھی فائدہ ہو جائیں ان کے لیے بھی کچھ سکون کا باعث بن جائیں ان کے لیے بھی کچھ بہتری کا باعث بن جائیں تو یہ پروڈکٹیو ہونا ہے تو یہ ریکوبری ہے اگر یہ ہے جہاں بھی ہوگا یہ ہوگا اگر کسی کی کوئی ریہیب میں ہے اسپیٹل میں ہے اور یہاں آگیا ہے یہ چیزیں آگئی ہیں تو وہ ریکوبری کی طرف ہے مگر اگر کل کہتا ہے میں نوکڑو میں نوکڑو میں سپونٹ سے آ جانگا تو سی لے چلو تو بیمار کو ہستال کی ضرورت ہوتی ہے اگر کل کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیس ایز میں ہے کیونکہ جس دن وہ ایز میں آ گیا تو پھر اسے ضرورت ہے باہر جانے کی جیسے اگر کوئی چیک رہا ہے ہستال میں چیک رہا ہے درد سے چلا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہستال سے دیج دینا حل نہیں ہے پھر اسے مزید ہستال میں ہی رکھنا حل ہے کیونکہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ چلانا اور چیکنا چھوڑ جائے گا درد کی وجہ سے جو چلا رہا ہے چیک رہا ہے ایک نارمل بات کر رہا ہے تو یہ ریکووری ہے تو ایک ایڈیشن کے محیث کا جو گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں یہ آ جائے کمفرٹ آ جائے بیلنس آ جائے پروڈکٹیو آ جائے اور اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو وہ اپنے گول کی طرف ہے اور وہ صحیح ٹیک پر ہے مگر اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر معاملہ خراب ہے تو پہلا جو اصول ہے پہلا جو پرینسپل ہے وہ کلیر ہو گیا کہ فوکس اون وٹ یو وانٹ فوکس اون سلوشن فوکس اون ویر جو وانٹ تو بی کہاں آپ جانا چاہتے ہیں دیزنٹ فوکس جہاں آپ نہیں جانا چاہتے سمجھے آپ کہ وہاں آپ نے فوکس نہیں کرنا جہاں آپ نہیں جانا چاہتے تو یہ پہلا اصول ہے دوسرا اصول ہے فائنٹ وائٹل بیہیوئرز جو آپ کے گول کو سپورٹ کریں ایسے وائٹل بیہیوئرز فائنٹ کریں ایسے وائٹل بیہیوئرز جنگیں جو آپ کے گول کی مدد کریں جو آپ کو آپ کے گول تک پہنچنے میں مدد کریں یہ ہم سمجھ لیتے ہیں وائٹل بیہیوئر کو سمجھنے سے پہلے ہم بیہیوئر کو سمجھ لیتے ہیں آپ نے سی کوئی بتائے گا بیہیوئر کی دیفنیشن کیا ہے سر the way you react to certain things the way you react to certain things جی اور کل بتائے بیہیوئر کی دیفنیشن کیا ہے ہم جانا بھی فیرتے ہیں سر ہمارا دوسرے احسان اسے باتا ہو کرنے کا صحیحہ جو ہوتا ہے سر وہ بیہیوئر کیا لاتا ہے یہاں پہ بیہیوئر کیا سے استعمال ہو رہا ہے دوسرہ احسان ہے 5th vital بیہیوئر تو بیہیوئر بیہیوئر کی دیفنیشن ہے اوپزوری بل مجھے لیوئر جس کو جس کو کوئی اور دیکھ سکے جس کو کوئی اور دیکھ سکے جیسے کہ میں اگر آپ کو سمائل کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا جس کو کوئی اور دیکھ سکے جس کی معیرمنٹ کر سکے کہ ایک سمائل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور ایک سمائل ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں تک آتی ہے جبڑے ٹھیک ہے تو جس کو کوئی دیکھ سکے جس کو ناپا تولہ جا سکتا ہو وہ بیہیوئر جس کی معیرمنٹ کی جا سکتی ہو کالکولیشن کی جا سکتی ہو اور دیکھا بھی جا سکتا ہو اس کی بھی ڈیفرنٹ فارمز ہیں اچھا بارکل کچھ بھی ایڈیوئر چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں کچھ بھی ایڈیوئر بڑے درجے کے ہوتے ہیں جو چھوٹے درجے کے بھی ایڈیوئر ہوتے ہیں ان کے چھوٹے نتیجے ہوتے ہیں جو بڑے درجے کے بھی ایڈیوئر ہوتے ہیں ان کے بڑے نتیجے ہوتے ہیں جیسے کہ اچھا کچھ وائٹل بھی ایڈیوئر ہوتے ہیں اور کچھ ویشیس بھی ایڈیوئر بھی ہوتے ہیں اس بارے بھی بجانیں گے بٹ ہم نے کیوں سے فائند کرنے ہیں ہم نے politic behavior find patterns یہ بات میں یہ لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ vicious behaviors بھی ہوتے ہیں vicious behaviors وہ behaviors ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے گاہل سے دور لے کر جا رہی ہوتے ہیں سمجھے ہیں sou vital behavior ہو behavior ہเรา ہمارے مقصد تک فہنچنے میں مدد کر رہی ہیں vicious behavior وہ behavior ہے جو ہمیں اپنے مقصد سے دور لے کر جا رہی ہے جیسے کہ ایک example آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ہی کچھ مریضوں کا دورانے علاج علاج پر بہت فوکس ہوتا ہے یعنی ہمارے ہی کچھ مریضوں کا دورانے علاج علاج پر بہت فوکس ہوتا ہے اور وہ اپنے follow-ups کو بھی بہت religiously کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں بھی اور یہاں سے جاننے کے بعد بھی علاج کے جو بھی protocolز ہیں ان کو religiously follow کر رہے ہوتے ہیں اب اگلی بات ہمارے ہی کچھ مریضوں کا علاج کے دوران علاج کے علاوہ باقی ساری چیزوں پر فوکس ہوتا ہے یعنی ہمارے ہی کچھ مریضوں کا پہلا فکرہ جو ہے علاج کے دوران سارا فوکس علاج پر ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہتے دوسری چیزوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہتے کیا ہو رہا ہے وہ family کو کہتے ہیں follow-up کرائیں وہ family کو کہتے ہیں جو ہے جی میں نے یہاں رہنا ہے وہ اپنے الان یہاں رہتے ہوئے بھی وہ counseling sessions therapy books literature ان سب پہ فوکس کرتے ہیں میری بھی ان سے جب ملاقات ہوتی ہے ان کا سوال ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اب بتائیں مجھے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ مریض ہوتے ہیں کہ جو بھی ان سے ملے میں کیسے جلدی نکل جاؤں گا مجھے کسی طرح سے جلدی بھیے گے میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے میری اممہ میرا انتظار کر رہی ہے یعنی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج کے علاوہ باقی ساری چیزوں پر فوکس ہوتا ہے تو فرس ایسے جن کے علاوہ بھی بلکہ بیویٹ بھی نہیں ہیں گول کی بجائے کئی اور ہیں تو جو کہ اور ٹھے جائے گا گول کے بجائے کئی اور ہیں پھر وہ کہاں جائے گا اور کچھ مریضوں کا وائل جو ہے صرف گول پہ ہی فوکس ہوتا ہے اور وہ گول کے بارے باقی چیزوں کو بھی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وائٹل بیئیویئرز بسیکلی وہ بیویئویئرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے گول تک پہنچنے میں مدد کرے وائٹل بیئیوئر کی ایک اور نشانی ہے یہ مزیدار نہیں ہوتے جو وائٹل بیئیوئر ہوتے ہیں یہ مزیدار نہیں ہوتے یہ اچھے بھی نہیں لگتے جیسے کہ ایک وائٹل بیئیوئر آپ کو بتاتا ہوں سب کے لیے ایک وائٹل بیئیوئر ہے فر ہیلپ پر کر ایکسرسائز کتنے لوگ ہیں جن کو ایکسرسائز اچھی لگتی ہے جو کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے بہت محمودی آپ کو لگتی ہے میں خود ایکسرسائز ہوں آپ میتا لگتی ہے چینا اچھی بار ہے سائنس سے بتاتی ہے صرف ون پرسنٹ ہے میتا کرتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر کوئی نہیں لگتی مگر ان کو ہوتا ہے کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے یہ میری بہتری کے لیے ہے صرف ون پرسنس لوگوں اچھے سائز اچھی لگتی ہے آیا کہ اب میں آپ کو ایک تحقیق بتا رہا ہوں کہ اگر ہر مہینے آپ کی انکم ڈبل ہو یا اس کو تھوڑا اور آسان کر لیں ہر مہینے آپ کی تنفاہ ڈبل کر دی جائے یعنی اگر کسی شخص کی تنفاہ ہر مہینے ڈبل اس سے اگلے مہینے اس کی ڈبل اس سے اگلے مہینے اس کی ڈبل تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں اتنا کچھ کرنے کا باعث نہیں بنتی جتنا اگر وہ واقعہ 20 سے 30 منٹ ایکسرسائز کرتا ہے کیونکہ یہ جو خبر ہے چار پانچ مہینے کے بعد اس کے لئے نورمل ہو جائے گی یا یہ تو ایسے نورمل ہی ہوتا ہے اور وہ لوگ جیدا کچھ نہیں رہتے ہیں ایس پرپیر ٹو جو لوگ واقعہ 20 سے 30 منٹ روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز ایک وائٹل بیئیویر ہے کچھ رہنے کے لئے فیٹ رہنے کے لئے کامیاب ہونے کے لئے سیت مد رہنے کے لئے ایک وائٹل بیئیویر ہے اور ایکسرسائز ایک وائٹل بیئیویر ریکووری کے لئے بھی ہے تو ہم بیسیکلی وائٹل بیئیویر کی دیفنیشن سمجھ آگی وہ بڑے بیئیویر جو مزیدار نہیں ہوتے مگر جن کے ایفیکس لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں ایک اور اس کی دیفنیشن میں ہے وائٹل بیئیویر کی دیفنیشن میں جو وائٹل بیئیویر ہوتے ہیں وہ وقتی وقتی جو ہے مزاری دیتے وقتی فائدہ ان کا نہیں نظر آ رہا ہوتا مگر ان کا بعد میں بہت فائدہ ہوتا ہے جو ویشیس پی ایفیر ہوتے ہیں ان کا وقتی مزا ہوتا ہے بعد میں تکلیف ہوتی ہے یہ ویشیس پی ایفیر ہوتا ہے جی آپ پوچھتا ہے میں کہہ رہیتی کہ جو آپ نے شروع شروع میں اقاب کا فرصال دیانا وہ اس سے بیچ کرتا ہے کہ اگر اقاب اپنے آپ کو پانچ مہینے کے لئے تکلیف نہیں دیتا تو وہ اچھی زندگی بھی نہیں گزار پاتا کوئی چونچ کے ساتھ رہتا تو زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہ پاتا اور تکلیف سے بس جاتا لیکن زندہ نہیں رہ پاتا بلکل اور وہ وائٹل بھی ایفیر کرتا ہے اور توڑتا ہے پانوں کی چھوٹیوں پر جاتا ہے اور توڑتا ہے چھکانوں میں مار مار کے جو کہ تکلیف ہوتا ہے وگر وہ وائٹل بھی ایفیر ہے ان تمام اقاب کے لئے جو پھر اگلے تیس سال اچھی زندگی بھی زار رہتے ہیں اور جو نہیں ایسا کرتے تو وہ پھر کچھ ہی ارسے میں مار کب جاتے ہیں کیونکہ وہ جو قرآنی بھوڑی اور تمزور چونچ ہے شکار اس سے نہیں رکھا سو وائٹل بھی ایفیر ہے ہم نے فائن کرنا ہے فائن وائٹل بھی ایفیر تو ہم نے فائن کرنا ہے فور ریکووری مریضوں سے میرا سوال ہے ریکووری کے وائٹل بھی ایفیر کیا ریکووری کے وائٹل بھی ایفیر تو سمجھ آ گیا نا وہ بھی ایفیر جو مزیدار نہیں ہیں جو وقتی مزا نہیں دیتے مگر جن کا بعد میں بڑا دینے کے فائدہ ہے مگر وقتی وہ بڑے مسکل لگتے ہیں تکلیف سے رکھتے ہیں وہ وائٹل ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے بینافیٹس ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں اور ریکووری فروم ایڈکشن جو ہے اس کے لئے وائٹل بھی ایفیر کون سے ہو سکتے ہیں روٹین فول کرنا ٹھیک ہے روٹین فول کرنا مطلب بہار اکی لیے نکلنا موبال یوز نہیں کرنا جیرے تک جاگنا نہیں ہے سکرین ٹائم آپ کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے مطلب اس طریقی جو ہوتے ہیں کچھ ٹائم کی بات ہوتے لیکے را کے جا کے پھر آپ کو اس چیز کا جی جی یہ ایک وائٹل بھی ایویر ہے واقعی کہ اپنے والدین کی فرما برطاری کریں جی اور کوئی وائٹل بھی ایویر برطاری کریں اپنی فرضی اپنے پیرنٹس ہاتھوں میں دے جانا کہ جب سوہوں ہو جانا ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے تیرے والدین کی فرما برطاری کرنا وائٹل بھی ایویر ہے فرما برطاری کرنا ہاں روٹین فولو کرنا آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ اچھا لگتا ہے مزیدار لگتا ہے ان کی زندگی سکیجوئرڈ ہو ان کا اٹھنے کا سونے کا کھانے کا پینے کا ہر چیز کا جانے آدھے کا ٹائم اور ڈسپلنڈ ہو کتنے لوگوں کو ڈسپلنڈ زندگی اچھے لگتی ہے مگر کامیابی اسی میں ہے فلاہ اسی میں ہے چاہے وہ نشے کا مریض نہیں بھی ہے کتنے لوگ ہیں جن کو ڈسپلنڈ لائی اچھے لگتی ہو مگر فلاہ اسی میں کامیابی اسی میں اور اڈکشن سے بھالی اس کے لئے بھی روٹین کا فالو ہونا ڈسپلنڈ ہونا سیلف ڈسپلنڈ ہونا اپنا خود نیند کا دوائی کا ہر چیز کا خیام رکھنا سونے کا اٹھنے کا یہ اور رائمت جی اور کوئی بتائے ایک وائٹل بھی انگر اڈکشن ڈسپلنی یہ ایک وائٹل بھی انگر ہے جو عمر کے بعد فرما رہے ہیں کہ مان لینا مان لینا میں مریض ہوں یہ ایک وائٹل بھی انگر ہے اور بہت سارے مریض یہ نہیں مان پا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک مریض ہوں اور اس بیواری میں میری جندگی کو خراب کیا ہے اس بیواری نے میری جندگی کو خراب کیا ہے اس بیواری نے میری جندگی کو کافی سارے مسائل میں لانا ہے تو مان لینا بھی جتنی جلدی مریض مان لیتا ہے اتنی جلدی وہ بہالی کی طرف سفر کا آغاز کرتا ہے تو مان لینا جی اور کوئی بتائیں تھی بیواری کو سمجھ رہا ہے ہاں بیواری کے بارے میں سیکھنا سیکھنا پڑھنا سمجھنا بیواری جو بھی نشوے کام بھی اپنی بیواری کے بارے میں سیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے پڑھ رہا ہے کتاب کے ذریعے سے یا کیسے بھی جو بھی اپنی بیواری کے بارے میں سیکھ رہا ہے تو وہ ایک بیواری اپلائی کر رہا ہے فور ایڈکشن ڈیکاوری اور کیا وائٹل بیواری ہو سکتا ہے جی احساس کرنا کن کا اپنا اور فیملی کا احساس کرنا بھی ایک بیواری ہو سکتا ہے مگر ہم وائٹل بیواری کی بات کرنا ہیں جی وائٹل بیواری میں نے بات کی تھی برجش کرنا برجش کرنا ایڈکشن ڈیکاوری کے لیے بھی ہے ایسے ہی دیکھیں نا کتنے ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو ہم نے بات کی سیکھنا پڑھنا سمجھنا کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں بہت تھوڑے کتنے سٹوڈنٹس آپ کو نظر آتے ہیں یوریورسٹی میں جن کا پڑھائی کے علاوہ باقی ساتھ چیزوں پر فاکس ہوتا ہے جیسے میں نے ایکزامپل دی کہ ہمارے پاس کافی سارے محلیز ہوتے ہیں جن کا علاج کے علاوہ باقی ساری چیزوں پر فاکس ہوتا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا بات مریض ہوتے ہیں کہ جن کا باقی ساری چیزوں پر کوئی فاکس نہیں ہوتا سارے فاکس ہوتا ہوتا ہے ایسے یوریورسٹی میں کتابوں کے علاوہ لیکٹس کے علاوہ کتنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا فاکس باقی ساری چیزوں پر ہوتا ہے اور کتابوں پر نہیں ہوتا ایسے بھی ہوتے ہیں ہیں کہ جن کا سارا فکس کتابوں پر ہوتا ہے اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں آیا کہ مزہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہوں کو بھی ان کو بھی اچھا نہیں لگتا تو پڑھنا کتابیں پڑھنا علم عاسیت کرنا یہ ایک وائٹل بیئیوئر ہے ایسے ہی نشے کی بیماری ریٹ یہ ایک وائٹل بیئیوئر ہے سیکھنا پڑھنا سمجھنا اور کل بتائے نرشے کی بیماری کے مریض کے لیے ایک مریض کے ایک نیا ہونٹ سیکھنا بھی ایک جیلنس ہوتا ہے کہ وہ دینا بہت ہو جاتا ہے جب تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو کیونکہ آپ کوئی بھی سکل سیکھنے سے پہلے اس میں میند ترٹی پٹ کے لیے بار بار سکے ہونا پڑتا ہے پھر جا کے ہم کچھ سیکھتے ہیں لیکن ایڈکشن کا جو مجھے ایک پیزنس دائی وہ مریض نئی چیزوں میں انٹرس کم دکھاتا ہے تو اس نئی سکل سیکھنا بھی ایک وائٹل بیہیور ہے ہاں نئی سکل سیکھنا نئی مہارت سیکھنا بھی ایک وائٹل بیہیور ہے اسی لئے لکھا سیکھنا پڑھنا سمجھنا اور یہ بیسے بھی ہماری برین کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو لوگ نئی علم سیکھتے ہیں نئی مہارتے سیکھتے ہیں ان لوگوں کی برین ہیلتھ بھی زیادہ اچھی رہتی ہے اس کمپیر ٹو جو لوگ بس ایک طرح کی زندگی بزارتے رہتے ہیں تو یہ ہے جو اور پھر بتائیں نشے کی بیماری سے بحالی کا اور کیا وائٹل بیہیور ہو سکتا ہے فالو اپ کرنا ہے ہاں فالو اپ کرنا ہے بیماری سے بحالی ٹائٹ وائٹل بیہیور ہے دیکھیں کتنے کتنے ایک مریض ہیں بھی فالو اپ کی بات ہوتی ہے جو اپنا فالو اپ ریلیجیسلی باقائدگی سے کرتے ہیں یعنی اگر میں یہاں کی بات کروں تو یہاں بیٹھے کتنے مریض ہیں جنہوں نے اپنا فالو بہت ریلیجیسلی اور باقائدگی سے کیا ادنان ہیں وائس ہیں ابھی شویب جانزیب کر رہے ہیں تیزار ہیں ابھی تک عیسہ بھی کر رہے ہیں ابھی سمیل بھی کر رہے ہیں ہزنین شروع میں آتے جاتے آتے جاتے رہے ہیں مگر اب ٹھیک ہیں اب بہتر ہیں تو یہ ارمین ہے ارمین بہتر دیکھ رہا ہے میرا نام کی بھی لے رہے ہیں میں بھی تو بٹائیسلی چاہتا ہوں اور لمبے ٹھیک ہیں تو ارمین پیجی کر رہے ہیں وہ اچھی بار ہے بٹ جو بھی مریض باقائدگی سے اپنا فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے گول تک پہنچ جاتے ہیں جو مریض اپنے فالو کو توڑنے لگتے ہیں آگے پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں ان کے لئے کچھ اور اہم ہو جاتا ہے تو پھر جلد ہی وہ کئی اور مہن جاتے ہیں سچ بھی کو نہیں بھول پاتے تو جھوٹ بھولنا ان کے لئے بہت آسان ہوتا ہے سچ بھولنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے سچ بھولنا بھی ایک وائٹل بیئیوئیور ہے بلکل ایڈکشن سے بہارلی میں سچ بھولنا بھی وائٹل بیئیوئیور ہے جی اور کوئی بتائیں سارے انہوں نے بتانے ہیں جی علاج کو فالو کرنا علاج کو فالو کرنا ہوں ہم نے کیا ہے سیکھنا پڑھنا سمجھنا میڈیسن کھانا بھی کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو میڈیسن دے تو میڈیسن کھانا یہ ایک وائٹل بیئیوئی ہے جی اور وائٹل بیئی انگلس پہ بھی 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 روٹین فالو کرنا روٹین فالو کرنا یہ کچھ وائٹل بیئیوئی وہ وائٹل نہیں ہے مگر وائٹل بیئیئیئر کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ آپ کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں جو وائٹل بیئیئیئیئر کی ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقتی تکلیف کو سینے سے لگا لیتے ہیں اب وقتی انکمفرٹ کو سینے سے لگا لیتے ہیں اس لیے کہ بعد میں سکون ہو جائے گا اس لیے دیکھنے برزش کرنا تعلیم حاصل کرنا دیسپلر گائے گزارنا اس سب میں وقتی تکلیف ہے مگر پھر جب وقت گزرتا ہے آپ اسی طرح سے رہتے ہیں تو آپ کو فروش ملنا شروع ہو جاتے ہیں جی جاویئیئر صرف کی کسی نئی پریشانی کو مائرنگ کو ادامہ سے وہ وائٹل بیئیئیئر نہیں ہے مگر بیئیئیئر ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی نہیں ہے تو جلد جلد مائرنگ سے رابطہ کرتے ہیں مگر بیئیئیئر ہے جو کہ اچھا بیئیئیئیئر ہے مگر اچھا ہے ہم اس کو وائٹل نہیں کہہ سکتے ہیں وائٹل بیئیئیئیئیئیئر کی ایک دیفنیشن یہ بھی ہے کہ جس کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑھتا ہو جیسے آپ برجش کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی چیز پر ریکووری پر نہیں پڑھتا دوسری چیزوں آپ کی برین کی ایل آپ کی فیٹسل آپ کی پشی اور بھی کچھ چیزوں پر پڑھتا ہے ایسے ہی اگر آپ مالین کی فرما برداری کرتے ہیں تو صرف آپ کی بحالے پر اثر نہیں پڑھتا بلکہ آپ کی دوسری چیزوں میں کامیابی بھی گارنٹی ہو جاتی ہے ایسے ہی جب آپ روٹین کو فالو کرتے ہیں تو صرف ریکووری کے لئے ٹھیک نہیں ہے روٹین کا فالو کرنا اور کافی ساری چیزوں میں فائدہ کرتا آپ ہر جگہوں ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں آپ کو جو بھی بولنا پڑتا آپ لیٹ نہیں ہوتے ایسے ہی مال لینا نہ مال لینے سے بہتر ہے کہ جب مسئلے آئے ہیں تو ایکسٹ کر لینا کیلئے مسئلہ آگیا ہے نہ کہ مسئلے کو کارپٹ کے نیچے دباتے رہنا جھوٹ بہتے رہنا مسئلے سے بھاگتے رہنا مسئلے پر مٹی ڈالتے رہنا تو مال لینا ایسے ہی سیکھنا پڑھنا سمجھنا ہر چیز میں بینیفیشل ہے بہت سارے صرف اڈکشنز انکوری نہیں تو جو وائٹل بیہیگئرز ہوتے ہیں ان کے ملٹیفل بینیفیٹس ہوتے ہیں وہ ملٹیفل چیزوں سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ وقتی مزا نہیں بے رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں دلکش نہیں ہوتے ہیں دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتے ہیں یہ والی ساری کوالٹیز جو وشیس بیہیگئر ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں مزیدار لگتے ہیں دل کرتا ہے بندہ جا کے کرے اور وقتی انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے مگر ان کے بہت پورے اثرات ہیں جیسے وائٹل بیئیورٹی میں ڈیویشن کر رہا ہوں جن کے ملٹیپل افیکٹس ہوتے ہیں ایسے ہی جو ویشیس بیئیورٹ ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ چھوٹے درجے کے اور کچھ بڑے درجے کے ہوتے ہیں تو کچھ ویشیس بیئیورٹ ایسے ہوتے ہیں جو ملٹیپل نقصانات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ نشا کرنا ایک ویشیس بیئیورٹ ہے زیادہ انٹرنیٹ چلانا ہاں انٹرنیٹ زیادہ چلانا یا یا جو ہے ایک اور ویشیس بیئیورٹ ہے بطمیزی کرنا جو بولنا جی 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 نشا کرنا تو نشا کرنا ہے کیسے کتنے تمام کتنے سارے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی شید متاثر ہو رہی ہے پوری فیملی کی شید متاثر ہو رہی ہوتی ہے فینینس متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے چاروں فیکٹر تباہ ہوتے ہیں عزت کا جو ہے بیڑا گرک ہو جاتا ہے عزت نہیں رہتی بلکل بھی اور ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا یہ مریضوں کیلئے ہے بات جو لوگ نشے ٹکتے ہیں ان کی شاٹی ہونے کا انکان بھی کم ہو جاتا ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے پیزان نے اس بات پر پوری ہوتا ہے پیزان کو بھی کہتے ہیں پیزان کو آسل میں فکر ہے ہونے بھی چاہیے میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں تو جو لوگ نشے کرتے ہیں ان کی شاٹی ہونے کا انکان گر جاتا ہے اور جن کی سب پہلے ہوئی ہو تو ان کی ٹوٹنے کا انکان بڑھ جاتا ہے جن کی ہوئی ہو تو ان کی ٹوٹنے کا انکان کیا سکتا ہے کہ بڑھ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا حسنا جواب دے کیونکہ ان ایکٹیو اڈکشن مریض کے ساتھ رہنا مشکل کام ہوتا ہے ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں بی بی تو پھر بیگل ہوتی ہے ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں تو جن کی بری ریوز کا جواب دی ہی ہے کہ ان کے ٹوٹنے کے انکان بڑھ جاتے ہیں تو یہ شادی نہ ہونا شادی دیر سے ہونا یہ اور اور پھر آگے اس کی شدگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے سو سمجھ آگئی ہے دوسرے حصول کی کہ فائل وائٹل بیہیوئیٹ جو بھی آپ کا گول ہے ایسے وائٹل بیہیوئیٹ تلاس کریں جو آپ کو اپنے گول تک پہنچنے میں ہیلپ کریں تو ابھی تک ہم نے دو حصول ایڈنٹیفائی کر لیا ہے کہ پہلا حصول کیا ہے فوکس اون وٹ یو وانٹ یہ جو پروگرام ہے اگر آپ کی زندگی میں مسئلے ہیں آپ کچھ مسئلوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو فوکس اون وٹ یو وانٹ فوکس اون سولوشن دونٹ فوکس تو کوو ویڈ ڈیٹ پرابلم فوکس اونسٹوپک اونسٹوپک اونسٹوگیدر یعنی اس کے ساتھ کوو کرنے پر فوکس نہ کرے کہ میں کیسے اس کے ساتھ رہوں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں بلکہ کیسے میں اس سے جان چڑھاؤں کیسے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں کیسے میں سب کو چھوڑ دوں اور آگے نکل جاؤں بکوز یہ کرنا آپ کو متاسک کن بناتا ہے آپ کی زندگی کو اپگریڈ کرتا ہے پہلا حصول ہے جب بھی زندگی میں مسئلے آئیں تو اس مسئلے کے ساتھ رہنے کی بجائے اس مسئلے سے نکلنا اس مسئلے سے نمٹنے کی بجائے اس مسئلے سے نکلنا اس مسئلے کو ختم کرنا اور اس کے حل پر جانا اور جو آپ چاہتے ہیں وہاں تک اس کے بارے میں سوچنا پیسہ اصول ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور دوسرا اصول ہے کہ پھر جو آپ نے ایک ایسا گول بنا لیا ہے جو یہ سپیسپک ہے میئے ریبل ہے جس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے جس کو کلکلیٹ کیا جا سکتا ہے جس کو ناپا تودا جا سکتا ہے تو پھر آپ ایسے کی ایگل بھی ایڈلٹی فائی کریں جو وائٹل ہو جو آپ کو اپنے گول تک پہنچنے میں مدد کریں کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں کیونکہ ٹھوڑا زیادہ ہو گیا ہے جو تیسرا اصول ہے وہ لمبا ہے تو اس پہ ہم نیکس سیشن میں بات کریں گے بٹ ابھی تک جو دو پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ سب اور بڑا سوچ بچار کیجئے گا تاکہ نیکس سیشن جب ہم شروع کریں تو اس کے سوالوں سے شروع کریں ان کو تھوڑا اور کلیر کر لیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور پھر ہم تیسرا جو یعنی اصول ہے پرنسپل ہے اس پروگرام کا جو کہ بہت اہم ہے جو ان دونوں کو مرج بھی کرتا ہے اس میں ان دونوں کا بھی تھوڑا تھوڑا ذکر ہے اور پھر تیسرے اصول پر ہم چلے جائیں جو مسئلے کے حل پر ہیں وہ زیادہ تر مسئلے کے حل پر ہیں یہ تو بتا رہا ہے کہ آپ کو مسئلے کی definition بنانی ہے حل کی definition بنانی ہے اور پھر حل پر focus کرنا ہے کچھ ایسے behavior identify کرنے وہ حل ہی ہے تو کوئی سوال کرنا چاہے تو کریں سر میں کچھے بڑا ہاتھ سے کوئی باندین کرنا چاہتا ہوں پیشنٹ کے لئے آسکر ہمارے پیشنٹ یہ بہت انکلیکشنل ہوتی یہ ہمارے مرانوں کے سرائے ہیں جو معیشت کا جب بڑا غرب ہو جاتا ہے تو آخر میں کہتے ہیں آپ ہمیں زندگی بھالا چاہتے ہیں مگر اس کے لئے قربانی دیتے پڑے گا اور قربانی کون دیتا ہے غریب آمان مطلب مقصد بے رہی ہے کہ قربانی بھی کس سے مانتے ہیں وہ آخر میں جاتے ہیں دوپارہ اس کو ریسٹ کرنے کے لئے قریب آمان یعنی پیرینٹ سے مانتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو آدھے پیشنی کر دیں مولتے بہت اچھا ہیں تو دوپارہ کسا ہے سب سے اچھی بات جو ادھر آج جو ایک بہتا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں ادھر آتا بھی ہوں اور یہ جو کس تاپے لے ملے یہ چھوڑ دیا اور ہم میں رکھتے کر رہا ہوں اور دوپری بھی کر رہا ہوں دوپری بھی کر رہا ہوں جو اس طرح ہے تو ایسے جو ہے جو ادھر آتے ہیں کوئے وار جو ہے یہاں سے کچھ ایسا دیا جائے پھر کول دیا جائے آپ نے بلکل صحیح برمایا تو تعلیم ہو جانی چاہیے جی جی پیشن جو ایٹو ایڈیشن کو ہوتا ہے تو بہت مزے کھڑا ہوتا ہے اور ہر چیل کو مرے رات بھوڑی برکسل کو ہوتا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے پھر سارے ایٹو بھوڑا جائے پھر تو بہت بچیل چیز نہیں ہوتے اس کے لئے مشکلوں میں ہی شروع میں تو کہانی بتائی تھی وہ ہے کہ مشکلوں میں ہی بھینا ہے اور آپ نے جو وہ بات کی تھی کہ جی سیاستان ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو اس بارے میں کہوں گا کہ ہم نے ان کے پیچھے لگنے کی بجائے ہم نے اپنے مسئلوں کے کھل حل اونٹنے ہیں وہ ہماری زندگی نہیں بہتر کریں گے اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ وہ ہمیں مسئلوں سے نکالیں گے کبھی نہیں نکالیں گے مگر اگر ہم اپنے مسئلوں کی لسٹ بنا لیں ان کے حل ایڈنٹیفائی کر لیں اور ایک اکر کر کے کوشش کریں تو شاید ہم کہیں پہنچ جائیں گے اور اگر ہم ان کے آخرے میں رہیں گے تو حالات بریہ ہو تو میرا پیغام اس بارے میں یہ ہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اپنے مسئلوں سے نکالنے کے لیے کچھ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے آخرے میں نہ آ رہیں اختیار تو انہی کو حاصل ہے صحیح یا غلط ہوئی اختیار تو انہی کو حاصل ہے صحیح یا غلط ہوئی اختیار ہو سکتا ہے ان کو حاصل ہو تو مگر یہ گارنٹید ہے اس مولے اکرون ان چیزوں پر فکس نہیں کرنا جن میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ان میں ہم کچھ کر نہیں سکتے فہو کہ میں آپ کیا اماد کریں گے کہ کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا اور میں کیسے اپنا فوکس اس طرف لاؤں گا اس میں میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنا فوکس اس طرف لائیں جن میں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور یہ کتاب ہے سیڈر حیبٹس آف آئیلی ہیلٹی کیپلز اس میں اس کا بڑا بڑا ڈیپلی ذکر ہے سرکل آف انفلوائنس اور سرکل آف کنسل کا یعنی کہ انٹروڈکس دیتے ہوئے کہ کیسے ہم اپنے جنجلی کو بہتر کر سکتے ہیں ان چیزوں پر فوکس کر کے جن پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں نہ کہ ان چیزوں پر فوکس کر کے جن پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں ایسے ہی ہمارے مریض بھی چاہتے ہیں آپ نہیں کہتا جاتا یہاں ہم اثر ڈال سکتے ہیں یہاں ہم اثر ڈال سکتے ہیں انہوں نے بتا سکتے ہیں کہ جی اے ڈیپلی ہی نہیں اپ کریں گے کرباری آپ ہی نہیں مگر وہاں ہم اثر نہیں ڈال سکتے ہیں ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے کرباری ہی آمدے جی اور کسی لوگ کے سوال جی اس پروگرام کا نام ہے یہ وائٹل سمارٹ ایک ہی دارہ ہے جو کہ امریکہ میں ہے اور یہ بہت زیادہ ہے جو دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈرز کو ٹریننگ دیتا ہے جو اس وقت سوال جی ارکو کے ٹیم ہے انہوں نے انیس ادارے سے ٹریننگ لیا اور بہت سارے کنٹریز کے جو گزرہ آزم ہیں بہت سارے بڑی بڑی کنٹریز کے جو گزرہ ہیں اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ ٹرین کرتا ہے تو انہوں نے جو ایلی پروگرام لانچ کیا اور اس پروگرام کے اوپر دو کتابیں ہیں جس میں سے پہلی کتاب اس کا نام انفلوینسر ہے دوسری کتاب جو اس پروگرام کا اپگریڈیڈ ورجن ہے اس کا نام ہے چینج اینیٹنگ کہ آپ کچھ بھی بدلنا چاہتے ہیں کوئی بھی کرشما کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کو فالو کریں تو میں او دونوں کتابوں کو مرچ کر کے آپ کو اور اسحان کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب کچھ نہ کچھ چینجز سے گزرتے ہیں کام باز کے لیول پر زندگی کے لیول پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اسپیشلی آپ دو جس بڑے چینجز سے گزرتے ہیں یہ کافی مشکل ہوتا ہے نشے کے مریض کو ڈیت کرنا تو جیسے مریض کے لیے گول ریکوری ہے جیسے مریض نے کیاوانا کرنے ہیں جس پر ہم انی کے سیشن میں بات کریں کہ فیملٹ کے لیے ہیں اور وہ وایٹل بیہیویر روزانہ així بنائید اس دن Blaze ہی بنی عمل کہ آپ مشکل کام سے اور مقام کے لیے ہوتا ہے آپ جو ہے اس سے فائدہ ہوتھا سکتے ہیں اور لوگوں اور لیڈر بن سکتے ہیں اچھا اچھی اچھی ایومنٹس کر سکتے ہیں زندگی میں تو مسئلہ تو زندگی کا پینامہ ہے سب کے ساتھ ہے نا تو پھر یہ ایک اچھا ٹھول ہے مسئلوں کو دیل کریں